اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ولی کے دیوانی میں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں میں آپ کا مذبان ساحل شیخ آج میں آپ کے خدمت میں ہندلولی گریبوں کے غمخار گریبوں کو جس پہ ہناز وہ غریب نواز حضرت خواجہ موین الدین چستی سنجیری اجمیری خواجہ غریب النواز سرکار رحمت اللہ تعالی علی ان کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے دلچسپی کا باعث ہوگا چلو بینہ دیر کے شروع کرتے ہیں یہ گریب نواز کا دلچسپ واقعہ ہر روز خاجہ کے آستانے میں بیٹ کر ایک حافظ قرآن قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا اور وہ اپنی مراد دعا مانگتا تھا وہ روز دیکھتا تھا کہ کوئی دعا مانگے تو گریب نواز فوراں قبول کرتے تھے وہ مانگنے والے نیک بھی نہ تھے مگر پھر بھی ان کی مرادیں پوری ہوتی تھیں اس قرآن پڑھنے والے شخص نے کچھ ایسا کیا کہ اس نے قرآن پڑھنا چھوڑ کر قرآن بند کر دیا اور اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں کو گریب نواز کی چوکھٹ پہ یوں پٹکی اور ہاتھ پٹک کر کہا خاجہ تیری پاس انصاف نہیں ہے کتنے دنوں سے میں تیرے آستانے تیرے مزار مبارک کے پاس بیٹ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں میری مراد مانگتا ہوں میری مراد پوری ہوتی ہی نہیں ہے اور یہ لوگ ابھی آئے مراد مانگی اور پوری ہو گئی اور چلے بھی گئی میں تو کتنے دنوں سے یہاں پر ہوں یہ کہ کر چوکھٹ پر ہاتھ مار کر یوں جا رہا تھا کہ گریب نواز سرکار کے مزار سے کوئی نورانی چہرے والے بارو بزرگ اپنی آسا یعنی لکڑی ٹیکتے ہوئے باہر آئے وہ بزرگ گریب نوازی تھے اور اس شخص کو کہا ادھر آؤ اور کہنے لگے کیا بات ہے ناراض ہو کر کیوں جا رہے ہو کہا اس چوکھٹ پر انصاف ہی نہیں ہے میں کتنے دنوں سے یہاں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں دعا مانگتا ہوں مراد مانگتا ہوں پوری ہوتی ہی نہیں ہے اور اس بزرگ نے کہا چلو آپ کی بھی مراد پوری کر دی جاؤ آپ اور اس شخص نے کہا کہ آپ کون ہو بزرگ نے فرمایا کہ آپ کی مراد پوری ہو گئی ہے نا تو آپ جائیے شخص نے پھر سے کہا کہ آپ کون ہیں تو ان بزرگ نے بڑے پیار محبت سے کہا جس کی چوکھٹ پہ مانگنے آئے تھے وہ مئی ہوں مگر آپ جاتے جاتے یہ دیکھ کر جانا حافظ جی آپ جاتے جاتے دیکھ کر جانا اور گریب نواز نے اپنی پیٹ مبارک پر سے کپڑا ہٹایا تو دونوں ہاتھ کے پنجوں کی نشان آپ کے پشت یعنی پیٹ پر امٹ گئے تھے اس شخص نے کہا یہ کیا ہے گریب نواز نے فرمایا کہ تُو نے اپنے دونوں ہاتھ میری چوکٹ پہ مارا وہ میری چوکٹ کو نہ لگا بلکہ میرے پیٹ کو لگا میری پشت کو لگا ہے میں اتنے دنوں سے تیری دعا اس لئے کبول نہیں کر رہا تھا کیونکہ تُو روز قلاواتی قرآن کرتا تھا نا تیری آواز مجھے اچھے لگتی تھی میں نے اگر تیری دعا قبول کی ہوتی تو تُو قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا اور چلا جاتا اور جب تک تُو تلاوت کرتا ہے نا تیرے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور جس کو میں نے جلدی دیا ہے نا ان کا آنا مجھے پسند نہ آیا اور اس کے لئے میں نے ان کو جلدی بھیج دیا ہے اور تیرا آنا مجھے بہت پسند آیا اس لئے تجھے میں نے دیر سے دینی کی سوچی تھی میں آپ سبی سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی درگاہ کو جائے تو عدب کا خیال کرے کوئی بھی ولی کو نہ کوسے کہ تُو نے میری مراد پوری نہ کی ہے آپ کو پتا چلا ہوگا کہ نیک بندوں کی مراد جلدی پوری اس لئے نہ ہوتی ہے کہ آپ کا مانگنا ان کو پسند آتا ہے ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے جزاک اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ